آج گرو گراند صاحب کا پاٹھ پورن ہوا اور گرو گراند صاحب جو آپ نے اتنا سنا اور پڑھتے بھی رہتے ہیں ان کا سندیش آپ کو کیول تین باتوں میں میں نے سمجھانا ہے اور ہمارے جتنے شروطہ ہیں بھائی بالچندہ ہیں جائے کرشنہ ہیں لکشمنہ ہیں لکشمی کانتا نب دم پتی جتنے بھی اور ان کے سگیس مندیس نے ہی ایجنٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ان تینوں باتوں کو دھیان میں رکھنا ہو سمسار میں اگر ہم کہیں جانا چاہیں جہاں جانے کا ہم نشجے کرتے ہیں ایک وہ ہمارا جانے کا ستان ہوتا ہے جیسے یہاں گوالیر سے ہم بمئی جانا چاہیں تو بمئی ایک ستان ہے یہاں ہم کو پہنچنا ہے اور وہاں پہنچیں گے کیسے جب ہمیں راستے کا پتہ ہو اب اس کا راستہ کیا ہے کہ گوالیر سے جھانسی، اٹارسی، کھنڈوہ، بساول، ناسک ہوتے ہوئے بمبئی پہنچا یہ وہ راستہ ہے اب راستے کے بتلانے والا یا تو ریلوے سٹیشن ماسٹر ہوگا یا سٹیشن ماسٹر نہ ہو تو ہم ٹائم ٹیبل دیکھ لیا کرتے ہیں جس کے پاس ٹائم ٹیبل ہو وہ راستہ بتایا کرتا ہے چاہے وہ ریلوے کرمچاری ہو چاہے کوئی دوسرا پڑا لکھا سٹیشن ہو ادھر گروہ گرنس صاحب بتلاتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے اس کا پہلے ہی برند کر دیا پہلی پوڑی میں ایک قوم ستنام کرتا برخ نرباہ نرباہرہ کان مورت جنیس صاحب کہ جو پرماتمہ ایک ہے جو کبھی نشٹ نہیں ہوتا ست ہے اور جس کے آگے سب دنیا جھکتی ہے جس نے سب کو سنسار کو بنایا ہے جو سب کو پرکاش دے رہا ہے اور جس کا کسی کے ساتھ دویش نہیں ایونی سے بھنگ جتنی چراسی لکھ جونی ان سب کو دور کرنے والا ہے اور ان سے رہت ہے جو کبھی چراسی لکھ چکر جونی میں آیا نہیں اور جس کا نام سمرن کرنے سے ہمارا بھی چراسی لکھ جونی کا چکر کٹ جائے گا اور سو بھنگ کرتا ہے سوہ بھنگ سوہ پرکاش ہے اس کو سوری چاند دیوکوں کی ضرورت نہیں اسی کے پرکاش سب سنسار پرکاش دو رہا ہے یہ ہمارا پہنچنے کا اسطحان ہے ایسا جو بھگوان کا صورت ہے اسے ہمیں پرابط کرنا ہے پر ملے گا کب کہتے گرو پرسان اگر گرو کی کرپا ٹیم ٹیول روپی بیت جس کے ہاتھ میں ہے جو ہمیں بھگوان تک کے پرابطی کرانے کا راستہ بتلائے گا ایسے ہیں گرو دے اور راستہ کیا ہے کہتے جب بھگوان کی بھگتی کیا تھا بھگوان کا نام جفروپی جو بھگتی ہے وہ مار گئے جس شہر میں پہنچنا ہے وہ بھگوت دھام ہے اور راستہ بتلانے والے گرو ہیں یہ تین ہی باتیں گرو گرنساہ میں آدھی سے انتر تک کہیں اگر ہم کو بھگوان سے ملنا ہے پہلے گرو کی شرن لیں اور گرو کی شرن لینے پر گرو کے بتلائے ہوا جو بھگتی مار گئے اس پر چلیں اس سے ہمارا سب کا کلیان اور ادھار ہوگا اور بھگوت دھام کی پرابطی ہوگی انہی شبدوں کے ساتھ آج کا یہ ایک بڑا اتم سبسنگ ہو رہا ہے اور جس بید کا سندیش گرو گرنساہ نے سنایا اسنخ گرنساہ مخبید پاٹ گرو گرنساہ کہتے ہیں کہ گرنساہ تو دنیا میں گھنتی نہیں کی جا سکتی کر مخ کون ہے بیدوں کا پاٹ اور سب بیواہوں میں لگن پرسنگوں میں گرو گرنساہ کے پاٹ تو ہوتے ہیں بھاگشالی یہ لڑکا ہے شربن کمار اور ان کی پتنی اندو دیوی جس کے بیواہ پرسنگ میں جنتا کو بید بھگوان کے درشن بھی ہوں گے اور اس میں بید بھگوان کا کیا سندیش ہے بیواہ کا کیا عدیش ہے یہ سب باتیں آج کوئی چھے سار اس بھی شہ پرسنگوں کے پر وچن ہوں گے سباہ کر کے انکار بھگوان کو کرو نمسکار ان کی کرپہ سے ہوگا سمست بیشو کا بیڑا بھگوان